بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مہنگے ہیں ان کی جو مالیت ہے وہ تقریباً ملینز میں بھی جا رہے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم برہمن نسل کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہی ہوئی اس نسل کے خاص کیا کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور برہمن نسل کو آپ کراس کروا کے کراس والے جانوروں میں ڈال کے کیسے اچھے جانور پیدا کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع انس پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر لیں اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شرک کیجئے گا دوستو جو بی فارمنگ ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس میں بھی اور پوری دنیا میں کافی زیادہ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس کو ایڈ بزنس بڑی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اگر بی فارمنگ کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بریڈ آتی ہے وہ برہمن نسل ہے برہمن نسل جو ہے یہ اپنے خوبصورتی اپنے خواس اور ڈیلی کا چونکہ اس کا ویٹ گین زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ بیف بریڈز میں سب سے زیادہ اچھی کارکرگی والی اور بہت زیادہ پرافٹیبل جانی جاتی ہے برہمن نسل کی اگر تاریخ کی بات کریں تو یہ زیبی نسل یا جسے بستارس انڈیگرس بھی کہتے ہیں اس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی اصل انڈیا سے امریکہ لائے گئی تھی انڈیا میں کوئی تیس کے قریب نسل جو ہے وہ کاؤس کی ورجسٹرن ہے جن میں سے تین نسل کی گائے اور بیل جو ہیں وہ امریکہ میں لائے گئے اور اس نسل پر کام کیا گیا اور آئیے نسل جو ہے یہ برہمن کی شکل میں آپ کے سامنے ہے دوستو اٹھان سو پچاسی میں اس نسل پر کام کرنا شروع کیا امریکہ نے اور اپنی محنت اور ریسرچ کے بعد انتہائی شاندار نسل تیار کی گئی جس میں امریکہ کامیاب ہوا اور جس کا گوشت جو ہے وہ انتہائی لذیذ اور پسند کیا جاتا ہے اگر اس کے جسمانی وزن کی بات کی جائے تو جو اس کا نر ہے وہ تقریباً گیارہ سو کلو گرام تک ہوتے ہیں اور کچھ جنور جو ایکسٹر آڈیری ہوتی ہیں وہ گیارہ سو کلو گرام سے بھی زیادہ آکے ہوتے ہیں ایک ہزار سے گیارہ سو بارہ سو جو کلو گرام ہے اس کا ایوریج وزن ہوتا ہے اور اس کی جو مادہ ہے وہ تقریباً چھ سو سے لے کے آٹھ سو کلو گرام تک کی ہوتی ہے دوستو برہمن نسل کے اگر رنگ کی بات کی جائے تو اس میں جو رنگ ہے اس میں براؤن ہے اور دوسرے گہرے رنگ کے ہوتے ہیں گہرے گری رنگ کے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ جانور جو ہے وہ بلیک میں بھی پائے جاتے ہیں جو نر کی رنگت ہوتی ہے وہ مادہ کے نسبت گہری براؤن اور تھوڑی گہری گری ہوتی ہے اگر نسلی پہ چان کی بات کی جائے تو اس کی واضح اور بڑی کوان ہوتی ہے جو تھوڑی کندوں پر اور زیادہ آگے گردن کی جو شروع ہے اس میں ہوتی ہے اس کے کالے سیاہون اس کا جو موہ ہے وہ بیز بھی ہوتا ہے ماتھا اس کا گول ہوتا ہے اور کچھ کیسز میں یہ تکونا بھی ہوتا ہے آنکے اس کی کالی سیاہ نشیلی ٹائپ ہوتی ہیں اور اوپر سے بھاری ہوتی ہیں جو نیچے والا اس کا جبڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا اور موہ بھی تقریبا اس کا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے جو اس کے کان ہیں وہ کافی زیادہ لمبے اور پرت والے ہوتے ہیں اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے کان جو ہیں وہ اگر سائی وال نسل کو دیکھا جائے تو اس سے کافی بڑے ہوتے ہیں اور انڈ سے نکے سے تھوڑے کہلیں کہ مڑے ہوتے ہیں اس کی جو کہلیں جسامت ہے وہ بھاری ہوتی ہے اور مسجدار ہوتی ہے گردن کی جالر جو نچلے جبڑے سے شروع ہو کر اگلی ٹانگوں کے درمیان تک جیسے مخمل کا پنکھا ہوتا ہے ایسے ہوتی ہے اس کی جو ناف ہے وہ مناسب اور بھاری ہوتی ہے اور جالر اس کی بڑی ہوتی ہے پٹوں کی گلائیاں اور ٹانگیں اس کی سیدھی ہوتی ہیں اور موٹی ہوتی ہیں ایسے جیسے کوئی ستون ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں پیلرز ٹائپ ہوتی ہیں ایسے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں چونکہ اس کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا اس وجہ سے یہ جو زیادہ گوشت ہے یا کہلیں کہ زیادہ جو بارڈی ویٹ ہے وہ بیئر کر سکتا ہے برہمن کی جو لیکز ہیں وہ جتنی مضبوط ہوتی ہیں اس کو بریڈ میں اتنی اچھے نمبر دیے جاتے ہیں برہمن کے اگر خاص کی بات کی جائے تو بنادی طور پر چونکہ یہ گوشت پیدا کرنے کے لیے ایک بیف بریڈ ہے تو اس لیے گوشت کی پیداوار کے لیے یہ امریکہ جنوبی امریکہ اور اسٹریلیا میں زیادہ تعداد میں پائے جاتا ہے برہمن نسل انڈیا کی تین نسل کی گائے جس میں کانکریج ہے نیلور ہے اور انگول ہے اور اس میں گیر بھی اس سے حاصل کی گئی ہے تو برہمن کراس بریڈ میں بھی بہت اچھے ریزلٹ دیتی ہے اور یہ کراس بریڈ میں اگر آپ اس کا کراس جلستان میں یا جو ہماری مقامی بریڈز ہیں دیسی بریڈز ہیں اس میں کرویا تو اس سے بڑے اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جو رنگت ہے پرنٹ ہے یا ڈیلی اس کا ایوریج ویٹ گین ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بیوٹی میں بھی وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں تو دوستو تو اگر موسمی حالات کی بات کی جائے تو جس طرح ہماری چونکہ یہ اس کا اوریجنی زیبی گائے سے ہے ہماری جو مقامی نسلیں تھی انڈیا کی یا پاکستان کا نورمنٹ آلماست سیم ہے تو اس سے شروعات اس کی ہوئی تھی تو اس لئے یہ ہمارا جو موسمی حالت ہے اس میں یہ ہر لحاظ سے فٹ آتی ہے اور اس کو اور یہ انتہا کی گرمی میں بھی اور سرتی میں بھی خود کو اڈاپٹ کر لیتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ رہ لیتی ہے اس کے علاوہ جو بیماریوں کے خلاف اس کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ اگر اس کی بات کی جائے تو یہ اتنے زیادہ سخت مزاج نہیں ہوتے بڑے ہی شریف طبعہ اور شرمیلی ہوتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے اور بہت ہی فرنکلی ہوتے ہیں اس لئے ان کو پالنا جائے وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اس کے بیل جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ ماہ کے عمر تک سن بلوگت کو پہنچ جاتے ہیں یعنی وہ جوان ہو جاتے ہیں اور اس لئے ان کو ڈیر سال تک جو ہے آپ گائیوں کے ساتھ اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں میل فی میل کو اور برہمن نسل جو ہے یہ نمی دوب گرمی حبس اور پیرسائٹس کے خلاف پرپرو قوت مدافعت اس کی ہوتی ہے سیم جیسے ہماری سائیوال پریڈ ہے اس کی جو عدات ہیں وہ سیم ایسی ہیں لیکن چونکہ یہ ایک بیف پریڈ ہے اس لئے یہ بیف میں اس کا ایورج جو ڈیلی ویٹ گین ہوتا ہے اس کا جو آپ جو بھی اس کو فیڈ دے رہے ہیں اس کو کنورڈ کرنا چونکہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے زیبی یا بستارس انڈیکس جو ہوتے ہیں وہ ان جنوروں کو آ جاتا ہے جن کی کوہان ہوتی ہے تو برہمن میں اچھی کوہان لمبی جالر اور اچھا قد کاٹ باڈی سٹرکٹر جو ہوتا ہے وہی اس نسل کی خوبصورتی اس نسل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے تو دوستو اگر اس کی فیڈنگ کی بات کی جائے تو یہ ہر طرح کی فیڈ جو ہے وہ بڑے شوک سے کھاتا ہے ہماری جو مقامی ہے اس کے علاوہ یہ گریزنگ کا بھی بڑا شوکین ہوتا ہے ہماری جو مقامی لوگ جو کر رہے ہیں پاکستان میں ہو رہی ہیں تو اس کو سائلج پہ سب سارے پہ اس کو رکھا جاتا ہے تو یہ بڑے شوک سے کھاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیماریوں کے خلاف اور چچنوں کے خلاف خصوصی طور پر اس کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے قوت مدافعہ تے ہیں امیونٹی پاور ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو پسند کیا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں اس کو قربانی کے لئے بھی پالا جاتا ہے اور جنوروں کو کراس دے کے آگے بیف بریڈ جا وہ بھی تیار کی جاتی ہے دوستو یہ ویڈیوز بھی ویڈیوز کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ